السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلم ملہوں پر سنو رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کے جو لیکچر ہے وہ چار قل کے حوالے سے ہے تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے ڈیلی ویسس پہ لیکن آج ہم اسے جانیں گے ایک الگ انداز سے ایک الگ انداز سے کیسے کہ اسے پڑھنا کب ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا کیا ہے اس کے پڑھنے کے تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اس کی مطلب جاننے ہوں گے اس کی ترجمہ جاننا ہوگا اس کی تفسیر پہ جاننا ہوگا پڑھنا ہوگا تو کہیں سب سے پہلے کل جو کہیں سب واقف ہے کل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم والیدین سبت القافرون اس کی چھے آیات ہیں ایک رکو اور چھبیس کلمات اور چرن میں حروف ہیں دو اخلاص والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جیسے موازتین ہے سبت فلق اور سبت ناس کو موازتین کہا جاتا ہے اس طرح صورت اخلاص کل ہوا اللہ احد اور صورت القافرون کو اخلاص سائن کہا جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں سے ایک کی صورت ہے احمد کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روز فجر کی دو سنتوں میں کے پہلی سنت میں مغرب کی بعد کی دو سنتوں میں اور بیتر کی دوسری رکعت میں اور تواف کی دو رکعت میں پڑھتے تھے رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھنا معمول تھا اس حد تک کہ اسی صورت کو پڑھ کے دمکیا کرتے تھے اور یہ صورت مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بغام پہنچا دیا حجت تمام ہوگی تمام حجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کب اب اعلانی براد کر دو پہلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی قوم کو مکہ والوں کو یا قومی اے میری قوم کہہ کے مخاطب کرتے تھے یا یا قریش اے قریش والوں مگر اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہے اب ان کے واحسے لقب کے ساتھ مکار دیئے قل یا ایوہ الكافرون لا عابدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم والیدین آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں نہ میں عابدت کرتا ہوں جس کی تم عابدت کرتے ہو نہ تم عابدت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عابدت کرتا ہوں اور نہ میں عابدت کروں گا جس کی تم عابدت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عابدت کرنے والے ہو جس کی میں عابدت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دن او میرے لیے میرا دن کچھ الفاظ کی تقرار ہے یہاں پہ الفاظ دھرائے گئے ہیں یعنی کہ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا وہ فارے مکہ میں سے اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا جائے کہ کیا ہے وہ ہمارے دین کو بھی مان لے اور اپنے دین کو بھی مان لے اور اس کے لئے انہوں نے وہ سے پلان بھی کیے اس میں سے ایک تدبیر انہوں نے یہ بھی کی کہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ ہمارے بوتوں پر ہاتھ پھیر دیں تو ہم آپ کے خدا کو مانیں گے اس کی عبادت کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا عبادت صرف ایک الہ کی یہ دین دین اسلام کسی دوسرے دین دین کے ساتھ نہیں مل سکتا یہ ایک وحث سچا دین ہے جو حق و باطن میں فرق کرنے والا ہے اس کو کسی دوسرے دین کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا تو یہاں پہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ کفار مکہ کو مایوس کر دیا گیا خاص طور پہ کہ کیا ہے یہ دین باقی دین پہ غالب ہو جانے والا ہے یہ دین ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے روزے قیامت تک قائم رہنے والا ہے اور جو تم کر رہے ہو جو تمہارا دین ہے اس کی میں پیر بھی نہیں کر سکتا یعنی جو ہم کریں گے دین کا مطلب کیا ہے ایک جو مطلب آتا ہے عربی زبان میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے ترجمہ ہے اکثر مقامات پہ مالکی یومی دین جیسے سلوٹ الفاتحہ میں ہیں تو دین وہاں پہ دین کیا ہے جزا بدلے کو بھی کہا جاتا ہے تو وہ کہے جزا یعنی جو تم کروگے ویسا ہی تم پاؤگے جو تم کروگے ویسا ہی تم پاؤگے تو یہاں پہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کہ اے کافروں لے عابدو مات عابدو میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں تمہاری عافر قبول نہیں کر سکتا کہ کیا ہے میں تمہارے پتوں پہ ہاتھ پھر دوں کیوں کیونکہ مجھے اس چیز کی اجازت میرا رب نہیں دیتا اور میں جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ پیغام بھی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ کیا ہے میں کسی دوسرے دین کسی معبود کسی پت کو پوچھنے کا سٹیفکیٹ دے دوں کسی کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ یہ کر لیتے تو آج ہم پہ یہ دین واضح نہ ہوتا تو خیر و شرکی پہ مانے ہم پہ واضح نہ ہوتے تو کہا کیا کہا جیدہ ولا انتم عابدون ما عابد نہ تم عبادت کرنے والو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں کہ جب تم باطل پہ ہوتے ہوئے میرے رب کی عبادت نہیں کرنا چاہے میں جس طرف بلا رہا ہوں اس طرف نہیں آ رہے تو میں کیسے تمہارے معبود تمہارے بتوں کی عبادت کر سکتا ہوں ولا انہ اابدون ما عابدتوں اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ کیا ہے جس طرح تم میرے معبود کو نہیں مانتے تو میں بھی تمہارے معبود کو تمہارے بتوں کو نہیں مان سکتا میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو کیا ہے واضح طور پر بار بار ایک بات کو دھرا کے مختلف انداز سے کہ نہ کیا ہے نہ کروں گا نہ کر سکتا ہوں لکم دین لکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین امیلے لیے میرا دین یعنی کہ میں اپنے دین اسلام کو کسی غیر دین کے ساتھ شامل نہیں کر سکتا میں اپنے دین خالص کو میں کسی بھی دین کی آمیزش نہیں کر سکتا تو یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کفار مکہ نے جو پیش کش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس صورت کے ذریعے اعلان برات کر دیا جائے ان کے لیے کہ اب ہمارے ہو آپ کے راستے الگ الگ ہیں دین کے حصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اے کافروں تو حق و باطل ہمیشہ اس سے کیا بتا جاتا ہے کہ حق و باطل کبھی بھی آپس میں کٹھے نہیں رہ سکتے نہ اس کی آمیزش کی جا سکتے ہیں جس طرح کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑتا ہے وہ شیخ سے بریف قرار پاتا ہے اس لئے اسے کہا گے نا دوسری صورت اخلاص یہ ایک تو پہلے ہم جو جانتے ہیں کل ہو اللہ احد اللہ سمد اسے حدیث بتاتی ہے کہ جو رات کو پڑھ کے سوئے گا وہ شیخ سے پاک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لوایا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دین وہ میرے لئے میرا دین میں کسی قیمت پہ تمہارے لئے تمہارے اس پیشکش پہ راضی نہیں ہو سکتا لَنَا أَمَالُنَا وَلَكُمْ أَمَالُكُمْ تمہارے لئے تمہارے آمال وہ میرے لئے میرے آمال کافی ہیں تو آج کی طور میں کیا ہائے یہ اجازت ہے کہ ہم یہ کام کریں جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر گئے جس کو قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ نہ ہا اس وقت ہوا یہ کام نہ ماضی میں کبھی ہوگا کیا گیا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ہوگا تو آج جاتے ہیں سورت اخلاص پر سورت اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فُحُوًا أَحَدْ مکی صورت ہے یہ بھی ایک رفو چار آیات اور پندرہ کلمات اور سنتالیس حروف ہے اس کے اس صورت کے نام صورت فاتحہ کی طرح اس کے بھی بہت سے نام ہیں جس طرح سے صورت توحید بھی کہا جاتے ہیں صورت نرجات بھی کہا جاتے ہیں صورت امان بھی کہا جاتا ہے صورت احساس بھی کہا جاتا ہے تو جس رقاطوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے پیچھے ذکر کیا صورت قافر ان کو پڑھا کرتے تھے اسی نماز کی اسی رقاطوں میں کی اگلی رقاط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت اخلاص پڑھتے تھے یعنی دونوں اخلاصہ ان صورتیں ایک ہی دقات میں ایک ہی نماز میں بڑھی گئیں حضرت صحیح بن قابل فرماتے ہیں کہ مشرقین نے کہا تم اپنے رب کا نصب بیان کرو کیونکہ عربوں میں نصب معلوم کرنا بہت اہم بات معلوم ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتار دیا اس صورت کو نازل فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کران دی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعروف اللہ تعالیٰ کا نصب یہ ہے کیا جو تم نصب مانگتے ہو وہ کیا ہے قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یقل اللہ قفوان احد حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے زوایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ تم روزانہ تم میں سے روزانہ فون ایک تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہیں صحابہ نے کہا ممائے کوئی ایک بھی تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ سے میں نے فرمایا قل ہو اللہ احد کا پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ سے میں نے فرمایا صحابہ کا بولا کہ تم کٹھے ہو جاؤ میں تم پیادتہائی قرآن پڑھوں گا آپ صلی اللہ تعالیم نے سب کو پتھا کیا اور سوچھوئے اخلاص پڑھے اور اندر چلے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیم تھا میں مجھے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پہ ایک تحیق قرآن پڑھوں گا تو قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل اللہ قفون احد کہنا ایک تحیق قرآن پڑھنے کے برابر ہے اسی طرح حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج پہ لیڈر امام مقرر کیا تو جب وہ لشکر گیا تو واپسی پہ صحابہ کرام ہمیں میں سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اور شکایت فرمایا کہ انہوں نے ہمیں ہر نماز میں ایک صورت پڑھائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کو بلا کے پوچھا وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا دونوں نے فرمایا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں ہر نماز کو دوست بناوں اور میں اس سے پڑھا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہے اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے ابھی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ السمد اللہ بینیاس ہے فُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد ایک ہے یقتہ ہے لاسانی ہے اس جیسے کوئی نہیں اس کے علاوہ کسی اور کے ربک ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں اللہ السمد اللہ بینیاس ہے سمد کسے کہہ دیں کسی چیز کا مضبوط ہونا کھوکلا ہونا نہیں ٹھوس ہونا مضبوط ہونا اور دوسرا اس کا مطلب جو لیا جاتا ہے مقصود یعنی نجو کرنا اس کی طرف ارادہ کرنا کہ وہ قائم ہے ٹھیک ہے وہ کیسا مضبوط ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کوئی زوال نہیں اس کا کوئی وارث نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ کسی کا مغلوب نہیں وہ ہمیشہ غالب ہے غالب رہے گا اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں نہ اس کو زوال ہے نہ وہ سوتا ہے ہر عیب سے پاک ہے نہ اس پر کوئی آفت آتی ہے صفات و ذات میں کامل ہے ہمیشہ غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہوا نہ اس پر کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے نہ وہ زیادتی کرتا ہے اللہ بینیاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم مجھے گالی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم مجھے گالی دیتا ہے آدم مجھے جھٹلاتا ہے یعنی کون بنی آدم بنی آدم کی ہمیں بات ہو دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے وہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مجھے گالی دے کیوں کہ اس کا جھٹلانا اس چیز کو جھٹلاتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا میں براب جسے اس نے پہلی مطبع پیدا کیا تو وہ کہہ اس چیز پکا دی نہیں کہ وہ اسے دوبارہ پیدا کرے اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کا گالی دینا ایسا ہے کہ وہ میلے اولاد مقرر کرتا ہے نہ اسے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا احد ہے قل ہو اللہ احد ہے توحید ہے اس صورت میں توحید مضبوط کی جاری ہے توحید جب ہو انسانا لگتا ہے کہ قریب ہو جاتا ہے سوٹ اخلاص کہا جاتا ہے تو کیا یہ صورت پڑھنے سے اخلاص آ جاتا ہے اخلاص کیا ہے خالص ہو جانا کسی ایک کے لئے خالص ہو جانا توحید کیا ہے کسی ایک کو صرف رب الہ مان لینا قل ہو اللہ احد اللہ السمات لم يلد ولم يولد ولم يقل اللہ قل ہو احد تو پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا تعروف ہے اس قرآن اس صورت میں جو پورے قرآن میں دھورایا گیا انس کو چند الفاظ میں سمیر دیا گیا تو قرآن کا بغام کیا ہے صرف ایک معبود کو ماننا صرف ایک کے لئے خالص ہو جانا ولم يقل اللہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے کفواً عربی میں آتا ہے بیوی کے لئے اور کسی دوست ہمراز کے لئے تو اس کا تو نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی ہمراز ہے وہ یقتہ ہے تو کیا ہے ہم ایسی عظمت و شان و جلال والے رب کے ہی تو آگے چھکنا ہے اسی کو تو معبود ماننا ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں یہ صورت انسان کو شک سے پاک کر دیتی ہے یہ صورت دین اسلام کا بہترین تارف ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کا بہترین تارف ہے اگر ہمیں کہیں پہ رب کا تارف کروانا پڑے اپنے دین کا تارف کروانا پڑے تو یہ بہترین صورت ہے بتانے کے لئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ سمد اللہ بینیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَ أَحَد تو اکناہی کوئی اس کا ہمسر ہے تو کیا ہے باقی ادیان کو دین اسلام سے الگ کر دیا اس صورت نے اس صورت نے دین اسلام کو باقی ادیان سے الگ کر دیا واضح کر دیا جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے صورت القائفی ان میں حق و باطل کو الگ کر دیا اس صورت وہ پڑھنے والے کے دل اخلاص سے بھر جاتے ہیں تو جب ایک صحابہ کے لئے اللہ بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو دوست رکھتے ہیں تو کیا ہے ہمیں بھی کوشش کرنے ہیں اپنے ایمان کو اس لیول پر لے جانے کی اپنے آپ کو اس رب کے لئے خالص کر دینے کی کہ ہم اس رب کے لئے خالص ہو جائیں ہم دنیاوی شریکوں سے نکل آئیں نہ کسی بود کو پوچھیں نہ کسی بجاری کو چھائیں نہ کسی جادوکر کو جانے نہ کسی کے آنگے مشکلات کو لے کے جائیں کہ مشکلات کو سننے والا الہ معبود صرف ہمارا رب ہے اس کے بعد جو دو صورتیں آتے ہیں ان کو صورت موازتین کہا جاتے ہیں جو دو مزید رہ گئے ہیں ان کو ملا کہے موازتین دونوں صورتوں کے حوالے سے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے ایک ہی حرف یوز ہوتا ہے تو یہ کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھے کچھ آج ایس ای آیات نازل ہوئے ہیں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ فرما کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں کونسی صورتیں کل آوز و رب الفرق کل آوز و رب الناس یہ کیا ہے ایسی آیات ہیں جو اس سے پہلے اس کی مثل یعنی اس جیسے کوئی صورت نازل ہوئی نہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحابس جہنی روایت کرتے ہیں اے ابو حابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین تابعیس نہ بتاؤں جس کے گردے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں انہوں نے ارز کیا ہاں ضروبت لائیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں ماہ وزتین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں جنہوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا محمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی حضرت آشوہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تقلیف ہوتی تو وہ وزتین قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب ناس پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونک لیتے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیف زیادہ ہوگی تو میرے صورتیں پڑھ کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کے امید سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی تھی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبریل علیہ وسلم یہی دو صورتیں لے کے حاضر ہوئے اور فرمایا ایک یہودی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا ہے اور یہ جادو صلی اللہ خووے میں ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو بھیج کر جسے مغوایا یہ ایک کنگی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گرے پڑھی ہوئی تھی اوم اوم کے ایک پتلہ تھا جس میں سوریاں چھپوئی ہوئی تھی حضرت علیہ وسلم کے محکم کے مطابق آف صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتے اور اس سوری نکلتی جاتے خاتمے تک پہنچتے ہیں سارے گرے بھی کھل گئی اور سوریاں بھی نکل گئی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحیح ہو گئے جیسے کہ شخص جگر بندے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سوت اخلاص اور معوضتین پڑھ کے اپنی ہتھے لئے پھونکتے اور پھر انہیں پوری جسم پہ ملتے کہ پہلے سر چہرے اور جسم کے اگرے حصے پہ پھرتے اس کے بعد جہاں تک آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تین مطلبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو کیا ہے رات کو سوتے وقت بھی کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ تین سوتے یعنی معوضتین یہ دو اس سوت اخلاص کو پڑھ کے پھونکا کرتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ اس سوت کے اندر ہے کیا ان سوتوں کے ترجمہ اس سوتوں کی اہمیت ہے کہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ عَعْوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَعْوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں عَعْوذُ کسی کہتے ہیں کسی کے دامن کو مضبوطے سے تھام لینا پناہ میں لے لینا کسی کے ساتھ چمٹ جانا تو کیا ہے کس کی پناہ لے رہے ہیں قُلْ عَعْوذُ میں پناہ لیتا ہوں بِرَبِّ الْفَلَقِ کس کے رب کی فلق فلق کہتے ہیں صبح کو تو فلق کے علاوہ فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے فارنا تو یہاں پر اسے فارنا فجر نہیں پھڑتی صبح ہی نہیں ہوتی بلکہ مخلوق کے علاوہ سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی فٹ کر پیدا ہونے والے چیز ہیں تو وہ ہر چیز وہ ہر مخلوق جو فٹ کر پیدا ہوتی ہے اس سے بھی میں کیا کہہ پناہ مانگتا ہوں کیسے یہ کیا ہے فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے فارنا اور چیننا مخلوق کیسے پھڑتی ہے جیسے بیچ زمین پہ پھڑتا ہے تو کیا دلخت بنتا ہے انڈا پھڑتا ہے تو گرخی یا چوزہ نکلتا ہے اسی طرح ہر تنے کے جانبا تو کیا ہے یہ پھٹ جانا کیا ہے کسی مخلوق کی پیدایش کے نزول ہے اسی طرح صبح فجر کا پھٹنا کیا کس کو پھاڑ کے نکل دیں اندھیروں کو پھاڑ کے کہہ سورج نکل رہا ہے روشنی ہو رہی ہے تو کس رب کی پناہ مانگ رہے ہیں سوچئے کہ کیا جادو کے لئے تعویز کے لئے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لئے کہ ہم اس رب کی پناہ مانگتے ہیں جو کہہ رب ہے رب کس چیز کا ہے فلک کا رب ہے مخلوق کے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں اور جو کہہ اس میں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی من شر ما خلق ہر مخلوق کے اندر شر ہے ہر شر میں شر پایا جاتا ہے غور کیجئے سورج ہے سورج کی روشنی سورج کی گرمائش ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان کا باعث بھی ہے اسی طرح کیا ہے مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر خیر و شر پایا جاتا ہے ہر طریقے کا ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے جیسے کہ اگر انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں کے اندر قرآن پاک میں ہی ہے اسو تشامس میں وش ہے فل اہمہا فجورہ و تقواہا ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے خیر و شر اسی طریقے سے ہم کہہ خجور کے بہت فائدے پڑتے ہیں لیکن کہ اس کے نقصانات بھی ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے یہ ہر چیز کے اندر خیر و شر موجود ہے تو کیا ہے من شر ری ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی وہ رب جس نے وہ مخلوق پیدا کی ہے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کے شر سے میں پناہ مانتا ہوں اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں اور پھر سب سے پہلے اس شر کی ذکر ہے ومن شر ری غا سکن ازا وقاب اور اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے جب اس کا اندھیرہ پھیل جاتا ہے کیسے رات کا شر رات میں کیا شر ہے رات جب ہوتی ہے تو کیا ہے عموماً غلط بڑے گناہ کے کام رات کے وقت میں ہوتے ہیں داکال دالنا چوری کرنا زنا کرنا شراب پینا یہ وہ شر ہے یہ رات کے شر ہے یہ رات جب آتی ہے یہ شر اپنے ساتھ لے گی آتی ہے تو کیا ہے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کسی سے اس اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے اندھیرہ بزاتے خود بھی ایک شر ہے اندھیرے میں خوف ہے اسی طریقے سے اس اندھیرے میں ہونے والے کام وہ بھی شر کا باعث ہیں تو ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس شر سے پناہ مانگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غاسق سے فرات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھا وہ کہاں یہ غاسق ہے یعنی کہ اس میں اس چاند میں بھی شر پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی قوت رکھتا ہے اس چاند اپنے اندر کے سمندر کے پانی وہ ہلا دیتا ہے ہم محمد سننے میں آئے نا کہاں آج چاند نے کہاں مدو چسر کر دیا سمندر میں یعنی کہاں ہلا دالا اس حد تک ہلا دالا سمندر کے پانی کو کہ بستیاں ہلاک ہو گئی تو کیا ہے غاسق ومن شر غاسق اذا وقع تو کہاں چاند بھی کیا آتا ہے رات کے وقت بھی آتا ہے تو جب وہ سمندر جیسے پانی پہ اتنا حملہ آور ہو سکتا ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہلا دے سکتا ہے تو انسان کے اندر جسم کے اندر جو پانی ہے تو اس کو کتنا ہلاتا ہوگا تو کیا ہے غاسق ومن شر غاسق اذا وقع کہ اس چاند کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہماری جسم پہ کسی قسم کا اثر انداز ہو ہمیں اس چاند کے شر سے رات کے شر سے محبوس رکھ تو زمین و آسمان میں بھی شر موجود ہیں یہاں کی مخلوقات میں بھی شر موجود ہیں یہ کیا ہے گرہ لگانے والے پھونکنے والے کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں پھونکنے والی نفسات کیسے کہا جاتا ہے پھونک ماننے کو اسی طرح قرآن پر ہمیں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نفخہ فی سور جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو نفخہ کہا ہوتے زوردار پھون نفخہ کہا ہے ہلکی پھوکا جاتا ہے تو یہاں پہ کہا ہے مزید کس کے شر سے پناہ مانگی جاری ہے گرہ لگانے والیوں کی تو گرہ کون لگاتا ہے جادوگر 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 نیاں دونوں آ جاتے ہیں اس میں کہ جو بھی عمل کرے تو کہا ہے جادو کے شر سے بھی پناہ مانگی تنب کی جاری ہے پھر ہے وَمِن شَرِّ نَفَسَاتِ فِي الْأُوْقَدُ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد وہ کہا ہے تیسرا شر جو سوف سے بڑا شر ہے جو انسان کو سب سے دردہ نقصان دینے کا باعث بنتا ہے عموما حَسَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد وہ جب حَسَد کرنے والے برائے کریں جب وہ مجھ سے حَسَد کریں تو اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں گے وہ یہ مجھ سے حَسَد کریں تو حَسَد کس چیز میں ہوتا ہے حَسَد کہا کسی کہ جاتا ہے کہ کسی کی خوشی کسی کی عزت کسی کا بلند مرتبہ کسی کا بلند مقام دیکھ کے اس سے جیلس ہونا جلنا اور یہ عرضو رکھنا دن میں یہ کیا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے ربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام تین مرتبہ نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت یہ صورت مومزتیں پڑھا کرتے تھے اور یہ وہ تعویز ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے بھیج دیا اب ہمیں کسی وہ تعویز کی ضرورت نہیں ہے جب ہم صبح و شام تین تین مرتبہ اس صورت کو پڑھیں گے اور رات کو پڑھ کے پھونکا سوئیں گے تو ہم اللہ تعالی کے حصار میں ہم نے اپنے یہ پناہ کا قائم کر لی ہم ایک پناہ میں آگے تو کہے اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہے ہمیں جادو کا توڑ بتا دو اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہے فلاں ہم سے حضرت کرتے تو ہم اس سے کیسے بچیں یہ اللہ تعالی نے اس میں وحصے کر دیا کہ کہے یہ تمام جو شر ہیں تین قسم کے جو شر ہیں کہ کہے اس سے پناہ طلب کر لو اس سے اگلی موزتین کے دوسری صورت کی ہے سوت الناس قرآن پاکی آخری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعاوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص اللذی وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کی پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کی مالک کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کی معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے اٹھ جانے والے کی شرط کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگ کی سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے سوت الناس اس کی کچھ چھ آیات ہیں بیس کلمات اور اناسی حروف ہیں قلعاوذ برب الناس الناس کسے کہا جاتے ہیں لوگوں کو انسانوں کو تو کیا کہہ کے کیا کہا جاتے ہیں نبی سیسے کہیں کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ پناہ مانگئے کس چیز سے پناہ مانگئے کس چیز کی پناہ لیجئے قلعاوذ برب الناس رب کی لوگوں کے رب کی پناہ لیجئے رب کون ہوتا ہے جو مالک بھی ہوتا ہے مدبر بھی ہوتا ہے اور خالق بھی ہوتا ہے یہ رب میں یہ تینوں سیزیں آ جاتی ہیں خالق پیدا کرنے والا مالک بادشاہ اور مدبر وہ پلیننگ کرنے والا وہ انسانوں کے لحاظ سے یہ ہے وہ انسانوں کا رب ہے وہ انسانوں کا بادشاہ ہے وہ انسانوں کا بلکہ کیا ہے اس پوری کائنات کا مدبر ہے کائنات کو چلانے والا ہے مالک الناس لوگوں کا مالک ہے لوگوں بھی بادشاہ ہے تو کیا ہے کس کی پناہ طلب کرلو اس رب کی پناہ طلب کرلو اس رب کی پناہ میں آ جاؤ جو بادشاہ بھی ہے ٹھیک ہے الہ الناس اور وہ کہے لوگوں کا الہ بھی ہے لوگوں کا الہ بھی ہے لوگ اس کو معبود مانتے بھی ہیں اس کی عبادت بھی کرتے ہیں الہ کون ہوتا ہے کہ جو جسے دیکھ کے اقل گم ہو جائے جسے سوچ کے اقل گم ہو جائے آج کہہ دنیا میں یعنی طلب کی کائنات میں پہلی ہوئی نشانیاں ہی دیکھ کے ہم گم ہے کہ وہ رب کیسا ہے پھول ہے تو پھولوں کے رنگ سمندر میں مچنی ہے تو مچنی ہے تو مچنیوں کی ساتھ مچنیوں کے رنگ تو انسان اس رب اس الہ کی کریشن دیکھ کے ہی اقل گم ہو جاتی ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا اس ایک رب نے بنایا ہے جو کہہ رب بھی ہے الہ بھی ہے مالک بھی ہے وسوسہ ڈالنے والے کی پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے کہ کیا ہے وسوس کسے کہا جاتا ہے وسوس کہا جاتا ہے چیتان کا شر چیتان جو ہمائے دنوں میں آکے وسوسے ڈالتا ہے پلٹ پلٹ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی بات دل میں ڈال جاتا ہے جس سے کہا ہے ہمارے دل کے اللہ کا خوف دقوہ توقع محبت نکال بھائی پھینکتا ہے کہ ایک وسوسہ اتنی طاقت رکھتا ہے جو ہمارے دل سے اللہ کی محبت تک نکال سکتا ہے تو کہہ من شر الوسواس الخناس کہ میں کہہ بنا ایسی وسوسوں سے پنا طلب کرتا ہوں جو شر کا باعث ہے تو دیکھئے وہ شیتان جس نے پیغمبروں تک نہ چھوڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں نہیں چھوڑا جن کے دل میں وسوسہ ڈالا حضرت ہوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تو اس خناس نے اس چیز نے کسی پیغمبروں کسی انسان کسی انسان کو نہیں چھوڑا تو اس کا نقصان بہت ہے کہ ایمان تک لے جاتا ہے اس لئے صبح و شام اپنے ایمان کو پر قائم رہنے کے لئے من شر الوسواس الخناس ان وسوسوں سے اس خناس سے تک رونا طلب کرنی چاہیے اور یہ آتا کب ہے جب ہم رحمان کے ذکر سے غفرت پڑھتے ہیں تو یہ فون آکھ ہمارے دل کو دبوچ لیتا ہے قابو میں کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا شیطان آپ کو بھی کرنا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پہ میری مدد فرمائی ہے وہ میرا مطی ہو گیا ہے مجھے خیار کے لیوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا تو کیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ بھی شیطان تھا بگر کہ ان کے جو شیطان تھے وہ مطی تھے نبی ساتھ نے شیطان جس طرح یہاں بتا جائے کہ مطی ہے اور ان کے شیطان نے ان کو نقصان نہیں دیا اسی طرح نبی ساتھ نے فرمایا کہ میری زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ نحو ملنے آئی رات کا وقت تھا آپ ساتھ نے چھونے کے لئے ان کے ساتھ گئے راستے میں دون ساری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ ساتھ نے نے بلا کے فرمایا یہ میری اہلیت صفیہ بنت ہائی ہیں انہوں نے ارس کیا آپ کیوں بھی ہم کوئی بد بمانی کر سکتے ہیں آپ ساتھ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں اس کا خناس یہ نبی پاک نے صحابہ کو بلا کے کہا وضاحت دی یہ میری زوجہ ہے یہ شیطان ایسے انسان کی رگوں میں گھون کی طرح دورتا ہے جو لوگوں گسینوں میں مسوسے ڈالتا ہیں جو اسے لوگوں گسینوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہیں تو کہہ ہمیں اس چیز سے بچنا کیسے ہے جو چیز جس سنت کا ہمیں پتا چل گیا اس کو فالو کرنا ہے کہ نبی پاک نے اس سے حکم دیا کن کن مواقعوں پر پر ہمیں اس اس طریقے سے پکڑنا ہے تھامنا ہے کیونکہ اس کو ایسا نہ کرنے کا انجام بہت خطرناک ہے ایمان تک چلا جاتا ہے پھر وہ ہماری شیطان ہماری خون میں سرائیت کر جاتا ہے وہ جب شیطان خون میں سرائیت کر جائے تو کسی اچھے عمل کی توفیق چھن ہی جاتی ہے پھر اللہ سینوں میں مسوسے ڈالتا رہتا ہے شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا جو اللہ علم لوگ ہیں ان کے ساتھ شیطان ریلیکس ہے لیکن جن کے پاس علم آ گیا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھیک آتا رہو ان کے عامال ان سے ضائع کرواتا رہو کبھی کس صورت میں کبھی کہ جن کی خوف سے کبھی انسانوں کی صورت میں اختیار کر کہ یہ ہمارے پاس آتا رہتا ہے انسانوں کی صورت میں کیسے کبھی دوست آگے ایسی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس طرح کرتا ہے معاملہ کہ انسان کے اندر اس چیز کے تنہ خوف ہے کہ انسان ان چیزوں سے رکھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رجوع نہیں کرتا اس کا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ یاد سے دل کو خالی نہیں ہونے دینا کیوں کیونکہ آتا ہے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں ہوتا یہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عباد کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان کی شرح سے محفوظ رہیں گے چھپیوی چیز کو بھی کہتے عربی میں کبھی خاموشی سے چھکے سے آتا ہے دلوں میں دل کے چلا جاتا ہے وہ کبھی کہ انسانوں کی صورت میں اور انسانوں میں اپنے پیاروں کی صورت میں دنیا کے فائدے بڑھے دکھاتے ہیں یہ اس سے کیا ملے گا یہ کرنے سے کیا حاصل ہو گا ایسے دوستوں سے اس طرح کہ شیطان جو انسانوں کی شکل میں آتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو انسانوں کی محبت میں بہک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے ان کو پڑھتے رہنا صبح شام پڑھتے رہنا اپنے دل کو ذکر سے آباد کرنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن ہمارا کتنا مضبوط ہے کتنا چالاک ہے لیکن ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن چاہے جتنا بھی مضبوط ہو ہمارا رب اس سے بڑا ہے ہمارا رب اس سے بڑا ہے اس سے زیادہ کیونکہ ایک شیطان کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا وہ مایوس ہوتا کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی طرف آ جائے وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب مایوس ہو جاتا تو تب بھی کام نہیں چھوڑتا بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والی شخص پیچھے پڑا رہتا رہتا ہے اور دن جنت کبھی خموشی سے انسانوں کی صورت میں آتا ہے اسے بہکاتا رہتا ہے تو یہ تمام جو کل ہم چار پڑھتے رہتے ہیں آج ہمیں اس کی اہمیت پتا چلی اس میں فرما کیا رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے آج ہم کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہے جب ہم سنت کو فالو کریں گے نبی صلی اللہ نے جی طرح پڑھا انہیں نمازوں میں پڑھیں گے انہیں صبح شام کے اس کار میں پڑھیں گے رات سوتے وقت پڑھیں گے تو کسی قسم کے ڈر و خوف کی ضرورت نہیں رہ جاتے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سلام ایٹر ریٹ آپ اپنے سوالات سلام ایٹر ریٹ قرآن پر بھیج سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی آپ کوئی سوال ہو دعا کر لیتے ہیں وآخر دوانا آن الحمد للہ رب العالم سبح اللہ و بحمد شیط اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتو لئے السلام و رحمت اللہ و برکاتہ